بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا آپ کا ٹاپک ہے تو چلیے بیٹا ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے خاص الفاظ خاص الفاظ یعنی یہ وہ الفاظ جو کہ آپ املا کے طور پر لکھتے ہیں یہاں پر آپ کو فائفرز دیئے گئے ہیں فائفرز اور ایڈ کرنے کے بعد میں نے ایک سلائٹ ریڈی کی ہے آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں شو ہو جائے گے اور آپ اس میں سے املا کے الفاظ لکھیں گے تو پہلے بیٹا ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں باسم طیب اور کرتلین کو آج ان کی امی نے خاص طور پر تیار کیا تھا سبز اور سفیز رنگ کے لباس میں وہ بہت پیارے لگ رہے تھے ان کے چہرے خوشی سے دھمک رہے تھے یعنی کہ ان کے چہروں سے خوشی ظاہر ہو رہی تھی سکول کے سب طلبہ یوم آزادی کے موقع پر خوب سجدھج کے ساتھ رنگ بکھیرتے ہوئے بڑے حال میں داخل ہوئے یعنی کہ یوم آزادی آزادی کے دن کی تقریب تھی ان کے سکول میں اور تمام ہی طلبہ جو تھے وہ خوب تیاریوں کے ساتھ رنگ بکھیرتے ہوئے سکول کے بڑے حال میں داخل ہوئے پورا سکول سبز حلالی پرچم قائد عظم رحمت اللہ علیہ اور شائر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی تصاویر سے آراستہ تھا یعنی جگہ جگہ قائد عظم ہمارے بانی پاکستان ہمارے شائر مشرق کی تصاویر جو تھی وہ لگے ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ست بانی پاکستان کے فرامین اور حکیم الامت کی ملی شائری سے سکول سجا ہوا تھا حال بچوں اور ان کے اسادسہ اور آنے والے مہمانوں سے کھچا کھچ بھر گیا تھا بہت زیادہ بھر گیا ملی نگموں کی خوبصورت دھنے بج رہی تھی اور سبی کے دل کومی جذبے سے سرشار تھے بھر گئے تھے مہمانے خصوصی تشریف لے آئے اور تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت اقلام پاک سے ہوا بچوں نے خصوصی پروگرام پیش کیے تو ایک سماعہ بن گیا امکر ارین کی باری تھی وطنی عزیز پاکستان کی تاریخ پر روشنی ڈالی گئی اور بچوں کو بتایا گیا تاکہ ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیوں سے آپ کے لئے یہ ملک حاصل کیا ملی نگمے اور گیر دلوں کو گرما رہے تھے تحریک پاکستان میں کردار ادا کرنے والے رہنماؤں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا باسم، طیب اور کرتلین اگلی صفوں میں اگلی لائنز میں یہ سب باتیں بڑے ہی غور سے سن رہے تھے ان کی ہر دل عزیز تیچر مس اکرا ڈائس پر آئیں اور بچوں سے مخاطب ہو کر کہا بچوں آپ نے بڑی اچھی اچھی باتیں سنی میں آپ کو سب زہلالی پرچم کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں سب بچے توجہ سے اپنی تیچر کی بات سننے لگے بچوں ہر ملک اور قوم کی اپنی الگ شناکت اور پیچان ہوتی ہے پرچم یا جھنڈا میں اس کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہوتا بلکہ ان سے قوموں کا ماضی حال اور مستقبل جھلکتا دکھائی دیتا ہے ہمارا پرچم ہماری قومی سلامتی اور اتحاد کی علامت ہے پاکستان کا قومی پرچم حضرت علامہ اقبال رحمت العالی کی ہدایت پر سید امیر الدین قدوائی نے ڈیزائن کیا اور اس اور یارہ اگست انیس سو سنتالیس میں اس قومی پرچم کے طور پر اختیار کیا گیا مس اکرا نے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا پیارے بچوں ہمارے قومی پرچم کا تین چوتھائی حصہ سبز اور ایک چوتھائی حصہ سفید رنگ پر مشتمل ہے یاد رکھیں آزاد اور خود مختار قوموں کا پرچم ہی آزاد فضاؤں میں لہراتا ہے الحمدللہ آج ہم وطنی عزیز میں سانس لے رہے ہیں اور ہمارا ملک اور قومی پرچم ہم سے تقاضہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک وطن اور پرچم کو ہمیشہ سر بلند رکھیں ہم قومی ترانے کے شاعر حفیظ جلندری کے اشار اکثر سنتے آئے ہیں قومی ترانے کا آخری بند قومی پرچم کے بارے میں ہے جس میں وہ لکھتے ہیں پرچمیں ستار روح حلال رہ بھرے ترقی اور کمال ترجمانے ماضی شانے حال جانے استقبال سایہ خدا زلجلال حال تالیوں کی گونج سے بھر گیا مس اکرا قومی جذبے سے سرشار بولتی چلی گئیں بچوں آج میں آپ سے ایک اہد لینا چاہتی ہوں ہاتھ اٹھا کر بتائیں کیا آپ اس اہد کو پورا کریں گے سب طلبہ نے پورے جوش و خروش سے ہاتھ بلند کیے اور کچھ طلبہ تو بقائدہ اپنی کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے شاباش تو بچوں آپ لوگ اہد کریں کہ آپ پاکستانی پرچم کی آداب کا خیال رکھیں گے مجھے پتا ہے کہ اپنے ملک کہ آپ اپنے ملک اور اس کے پرچم سے بہت پیار کرتے ہیں اکثر بچے رنگا رنگ جھنیوں سے گھروں اور سکولوں کو سجاتے ہیں کوشش کریں کہ اس کو زمین پر نہ گرنے دیں اگر آپ نے پرچم لہر آیا ہے تو سورج گروب ہونے سے پہلے پہلے اتار لیں سب دور سفیر رنگ کے علاوہ اور دوسرے رنگوں کی جھنڈیاں نہ خریدیں پرچم پر صرف چاند اور ستارے کا نقش ہونا چاہیے دوسری تصویروں کا پرچم پر چھپنا پرچم کی بے حرمتی شمار ہوتی ہے جب قومی ترانہ کی دھن بجے اور قومی پرچم لہر آیا جائے تو احترامم کھڑے ہو جائیں اور نہایت عدب و احترام سے سنیں یونی فارم میں ملبوس چاکو چوبن طلبہ پرچم کو سلامی پیش کریں یاد رکھیں ہمارا تعلق اس امت اور ملت سے ہے جس کے رہبر اور حادی آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امامہ مبارک سے پہلا اسلامی پرچم بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانسار صحابہ رضی اللہ عنہ نے ہر صورت میں اس اسلامی پرچم کا اور معلوماتی باتیں کی جنہیں بچے کان لگا کر سنتے رہے ہیں اب بھی اس باوکار تقریب کا احتتام ہونے جا رہا تھا قومی ترانہ کی دھن بجائی گئی تقریب میں شامل سب لوگ احترام میں کھڑے ہو گئے اور سب کی نظریں خوبصورت سب سلالی پرچم پر جمی ہوئی تھی باسم طیب اور کرتلین نے ابو انہیں گاڑی پر لینے کے لیے آ چکے تھے اور وہ خوش ہی خوش خوش گاڑی میں سوار ہو کر گھر کی طرف چل دیئے یہاں پہ بیٹا آپ کا یہ لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے آج ہم نے اپنے وطن عزیز کے پرچم کے بارے میں پڑھا کہ ہمارا قومی پرچم کیا ہے قومی پرچم کسی بھی قوم کی علامت ہوتا ہے تو ہم نے اس کی ریڈنگ کی ہے تو اب بیٹا ہم اسی کی ریڈنگ سے ریلیٹری اس کی سیسائی سال کرتے ہیں تو سب سے پہلے بیٹا یہاں پر مشک میں دیئے گئے ہیں آپ کو سوالات کے جوابات تو یہ سلائیڈ آپ کو بعد میں شو ہو جائے گی آپ کو تینہ سوال اور اس کے جواب مل جائیں گے تو بیٹا کرتے ہیں اپنی سیکنڈ جو کوسشن ہے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں نمبر ون پہ ہے سب سلالی پرچم تیار کیا گیا پرچم بھر بنا ہوا ہے چاند تارہ یا چاند اور تارہ دونوں تو رائٹ آپشن ہے آپ کا چاند اور تارہ دونوں نمبر تھرڈ جب کومی ترانے کی دن بجائی گئی تو سب بیٹ گئے کھڑے ہوگے یا چل پڑے تو بے آپشن آپ کا رائٹ ہے کھڑے ہوگے نمبر فور ہے پاکستان بچوں کی ہر دل عزیز ٹیچر کا نام تھا مس ناہید مس آتکہ یا پھر مس اکرا رائٹ آپشن ہے مس اکرا اور نمبر فیف پہ ہے آپ کا کومی ترانہ کس شاعر نے لکھا حفیظ جالندری جمیل الدین آلی یا قلیم اسمانی نے تو یہ آپ کی رائٹ آپشن ہے حفیظ جالندری تو چلیے بیٹا وہ کام جو کہ آپ نے اپنے ریجسٹر پہ لکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ لکھیں گے املا کے الفاظ آپ نے پیج ریڈی کرنا ہے آپ ڈیٹ لکھیں گے گھر کا کام اس کے بعد اپنے ٹاپک یعنی کی عنوان لکھنا ہے قومی پرچم اور اس کے بعد املا کے الفاظ ایسی یہ آپ نے نمبرنگ دینی ہے بیٹا میرے میں بے شک آپ لائیں یہ آپ اس کیل سے ڈرو کر سکتے ہیں یہ ٹین ورڈز ہیں جو آپ نے املا کے طور پر لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں اس کے بعد آج میں بیٹا الفاظ معینی پہ الفاظ معینی میں نمبر ون پہ ہے دھمک یعنی کی چمک کھچا کھچ بھرا ہوا یا بھیر سما بندھنا یعنی کی ایک خاص قیفیت پیدا ہونا حلال ہے چاند اور پرچم ستارہ حلال یعنی کی چاند تارے والا پرچم اب ہماری کوششن آنصر جو ایک سائز کے سٹارٹ میں ہمیں دیئے گئے تھے اب وہ کوششن اور سازوس کے آنصر لکھے ہوئے ہیں نمبر ون پہ ہے بیٹا باسم طیب اور کرتولین نے کس رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا آنصر باسم طیب اور کرتولین نے سبز اور سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا نمبر ٹو تقریب ختم ہونے پر کس چیز کی دھن بجائے گئی تو تقریب ختم ہونے پر کومی ترانے کی دھن بجائے گئی نمبر تھرڈ کومی پرچم کی آداب کیا ہیں کم از کم تین آداب لکھیں تو نمبر ون پہ ہے کومی پرچم کو زمین پر نہ گرنے دیں نمبر ٹو پرچم صبح کے وقت لگائیں اور سوچ گروپ ہونے سے پہلے پہلے اتار لیں نمبر تھرڈ پرچم پر کسی قسم کی تصویر یا تحریر نہ لگائیں اس سے پرچم کی بے حرمتی ہوتی ہے یہاں پر بیٹا آپ کے سارے کوششن آنصر جو ہے وہ کمپلیٹ جو اتنے ایکسرسائز بھی آپ کی سالف ہوگی اور آپ کی املاع کے الفاظ اور الفاظ معنی بھی ہوگے اب آپ نے اچھے سے اس لیسن کی ریڈنگ کرنی ہے اور اس میں جو ڈیفکل ورڈ ہیں آپ نے وہ انڈر لائن کرنی ہے اور پھر آپ نے ان کی املاع کرنی ہے تاکہ آپ کو جو ڈیفکل ورڈ ہیں مشکل الفاظ ہیں اس کی املاع آج ہیں آپ کو املاع لکھنی آئے گی تو آپ کو الفاظ کی ادائیگی بھی اچھے سے کر پائیں گے تو بیٹا آپ نے اس سارے ایکسرسائز لکھنے کے بعد بک پر بک پہ کرنے اور نوڈ بک کا کام جو ہے وہ ریجسٹر پہ کرنے اور ایکسرسائز کرنے کے بعد آپ نے اچھے سے یاد بھی کرنی ہے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا سٹوڈنٹس تینکیو سو مچ ٹیک کیئر اللہ حافظ